سینک بھائیو سبھی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ رکھ حوصلہ وہ منجر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا یوں ٹھکر نہ بیٹ منجل کے مسافر منجل بھی ملے گی اور مجا بھی آئے گا اب ہم یہاں ڈٹ کر بیٹے ہیں چاہے دوہزار تیس پورا ہو جائے چوبیس ہو جائے پچیس ہو جائے کبھی تک آئے ہم ہار نہیں مانیں گے اور ہم لگاتار یہاں دھرنے پر بیٹے رہیں گے اور ہمارا دھرنا بلکل سانتی پونڈ ہوگا کوئی اگریسر نہیں کوئی کسی کو پتھر بازی نہیں کوئی گالی کے لونچ نہیں گلت کام ہم بلکل نہیں کریں گے کیونکہ ہم سب لوگ ڈسپلین میں رہنے والے انساسن میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ہی ہماری پہنچان ہے ہم اس پہنچان کے ساتھ جییں گے اور مریں گے جاوہ شینک جو آج اس دھرنے پر بیٹے ہیں ہمیں اس دھرنے کی ضرورت کیوں پڑی بات اس پر کریں گے ون نیک ون پینسن میں جو بسنگتیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں جس طرح سے ہماری پیڑ میں خنجر گھومپا گیا ہے ہمارے ہی بھریشت ادھکاریوں نے یہ دھوکہ ہمارے ساتھ کیا ہے ون نیک ون پینسن جب موڈی سرکار آئی تو انہوں نے گھوچنا کی کہ ہم آپ کو دیں گے بہت لمبی مانگ ہے بہت لمبے سمیسے سینکوں کی مانگ چلی آ رہی ہے اکتر کے بعد میں جب کانگریس سرکار نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم آپ کو پچھتر پرسنٹ پینسن نہیں دے سکتے اس لیے جب دیش کی آردھک استطی اچھی ہو جائے گی تو ہم اس پینسن کو دوبارہ سے پچھتر پرسنٹ لاغو کر دیں گے اب اس سمیسے جب ہمارے کو پچھتر پرسنٹ پینسن دی گئی وہ لگاتار آج تک چلی آئی جب یہ سرکار نئی سرکار آئی اس نے وعدہ کیا اور سات نومبر دو ہزار پندرے کو یہ ون نیک ون پینسن کی سکیم کو لاغو کر دیا گیا یعنی او آرو پی ون اب لاغو تو کر دیا سرکار نے اپنا پورا کام کیا پوری جمعباری نبھائی لیکن ہمارے ہی بریشت ادھکاریوں نے جو مینجمنٹ میں بیٹے ہیں جو فیصلہ لیتے ہیں سرکار کے بعد میں جن کا نمبر آتا ہے جو کمیٹی میں ہوتے ہیں یہ دھوکہ انہوں نے کیا کیسے کیا کہ کمیٹی ہوتی ہے گٹھت کرتی ہے کس کو کیا دینا ہے کس طریقے سے دینا ہے انہوں نے کیا کیا اپنے جو بھی آفیسر کلاس کے لوگ تھے جنرل سے لے کے اور لیفنینٹ تک سب کو وہ فائدہ آفیسر کلاس کو دیا گیا اور جیسیو اوار جو اس میں آتے ہیں جن کے لیے یہ پینسن بنائی گئی تھی کیوں بنائی گئی تھی کی ایک سپائی جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی عمر پینتی سال چھتی سال میکسمم چالیس سال ہوتی ہے حوالدار تک چالیس سال میں آ جاتے ہیں جب ان کے بچوں کو پیسے کی جرورت پڑتی ہے تب ہی ان کی تنخہ آدھی ہو جاتی ہے اب وہ اس پیسے سے اپنے بچوں کی دیکھ راک پڑھائی لکھائی بیہا سادی یہ سارے کام کیسے کریں پچاس پرسینٹ اس میں بھی بہت سارے ہمارے بھتے وہ کم ہو جاتے ہیں لیکن جو ہمارے لیے جو چیز لاغو کی گئی تھی ہمارے ہی اوارز جیسیوں کا فائدہ اٹھا کر ہم کو آگے کر کے پاور دکھا کے اور وہ ہمارا حق مینجمنٹ کمیٹی نے اپنے اپسرس بھائیوں کو ہی دیا اور اوارز کو بلکل نام ماتر کے برابر صرف کی کوئی یہ نہ کہہ سکے کی سب کو یہ نہیں ملا ہے تھوڑا بہت مل گیا کہ ہاں جی سب اوار اوپی مل گیا جبکہ اوپیسرس کی جو سرویس ہوتی ہے اٹھاون سے ساٹھ سال ہوتی ہے اور اس سمیں جو ایک سپائی کے جو بچے ہیں چونتیس پہنتیس سال میں جو ریٹائر ہوا ہے اس کے بچے تو اس سمیں پڑھنے لائق ہوتے ہیں لیکن اپسروں کے جو بچے جو ناتی ہیں ناتی بھی اس اوارس کے بچوں کے برابر کے ہوتے ہیں تو ان کو اوار اوپی کی ضرورت کیسے رہی اپسرس کو تو اوار اوپی کی ضرورت نہیں تھی جب وہ پوری طرح سیٹلمنٹ ہو چکے ہیں ساٹھ سال تک نوگری کرتے ہیں اور ایسی میں بیٹھ کے نوگری کرتے ہیں جبکہ بیٹل کیجولٹی ہوتی ہے تو اوارس ایسی کو ہوتی ہے کیونکہ وہ آگے رہتا ہے آگے کام کرتا ہے لگاتار یہ سوچن ہمارے ساتھ ہوتا رہا اور ہمارے پیسے کو وہ اپسر کلاس کے لوگ کھاتے رہے ہم نے پہلی اوار اوپی میں ہم نے سوچ لیا سنتوز کر لیا اور ہم کچھ نہیں بولے لیکن اب اوار اوپی ٹو ہوا اس میں آج سینک جاگہ ہے اس نے اپنی جروعتوں کو سمجھا ہے اپنے ادھکاروں کو سمجھا ہے تو آج اس کے لیے ہم سنگرس کے ایک سو آٹھ میں دن یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہ سنگرس لگاتار ہمارا چلتا رہے گا جب تک سرکار ہماری مانگوں کو پورا نہیں کرتی دوسری بات جب بھی آگے کمیٹی بنے تو اس میں بیٹل کے اندر لڑنے والے لڑائی میں لڑنے والے اوارس جیسیو سبھی کو سامل کمیٹی میں ہونا چاہیے یہ ہماری ایک مانگ بسیس مانگ ہے کیونکہ جاتر کیا ہوتا ہے اے سی میں بیٹھ کے وہ کچھ لوگ افسر ہی لوگ سینئر افسر لوگ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں ہاں صاحب لاغو ہو گیا سرکار کو کیا ہوتا ہے سرکار نے تو ہاں ہو گیا آپ نے باٹ دیا لیکن بانٹا بانٹنے میں کتنی بڑی بسنگتی ہوئی کتنا بڑا گھوٹا لہ ہوا آپ نے دیکھا جب جانچ بیٹھی کوچیاری کمیٹی نے اپنی ریپورٹ سامنے پیس کی تو اس میں پایا گیا کہ اس میں بہت بڑا گھوٹا لہ ہوا ہے ساری چیزیں نکلتے آئیں سب سامنے لیکن کہتے ہیں کہ جو کھا گیا وہ کھا گیا اب اس کے پیچھے لڑتے رہو بھاگتے رہو اب وہ تھنڈے بستے میں ہو گئی وہ بات ہے اب کیا کریں اور کس کو سجا دیں اور کیسے دیں لیکن اب کیا ہے انہی افسروں نے پھر کیا کیا اور اوپی ٹو کے اس دھرنے کو کچلنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ان کو سائٹ کر دو ہٹا کے پھینک دو پرمیسن ان کو مد دو لیکن میرے سبھی سینک بھائیو سبھی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ رکھ ہوسلا وہ منجر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا یوں تھک کر تھک کر نہ بیٹھ منجل کے مصابر منجل بھی ملے گی اور مجا بھی آئے گا تو دوستو آپ لگے رہیں ہماری سرکار کے پاس یہ سارے سندیز جا رہے ہیں سارے سندیز جا رہے ہیں میٹنگیں ہو رہی ہیں بارتہ ہو رہی ہیں کہاں کہاں کھامیاں ہیں اس کا سنگیان بھی پردان منطری جی نے لیا ہے ہم یہ کہہ دیں کہ سرکار نے کوئی غلط کام کیا اس لیکن سرکار نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سرکار نے نہیں دیا ہم کو سرکار کی غلطی نہیں تھی سرکار ہماری لمبے سمیہ سے چلی آ رہی مانگوں کو سویکاری نہیں کرتی اگر ایسا سرکار کے من میں ہوتا تو سرکار نے بجٹ بھوچت کر دیا اتنا پیسہ اوروپی میں دینا ہے اب اوہ روپی ٹو بھی آیا پچھلا چلا بھی گیا ستوام پیسہ وہ کھا بھی گئے وہ سارا ہمارے ساتھ میں ہوتا رہا اور اب ہم یہاں ڈٹ کر بیٹے ہیں چاہے دوہزار تیس پورا ہو جائے چوبیس ہو جائے پچیس ہو جائے کبھی تک آئے ہم ہار نہیں مانیں اور ہم لگاتار یہاں دھرنے پر بیٹے رہیں گے اگریسر نہیں کوئی کسی کو پتر بازی نہیں کوئی گالی کے لونچ نہیں گلت کام ہم بلکل نہیں کریں گے کیونکہ ہم سب لوگ ڈسپلین میں رہنے والے انساسن میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ہی ہماری پہنچان ہے ہم اس پہنچان کے ساتھ جییں گے اور مریں گے ہم نفاکہ دنے والے ڈسپلین خلف شکریہ کوئی ہم اس نفاکہ کریں گے کچک گا ہم اس م preferن شکریہ موش ساتھ